اہے من کو نے دو بولا اہے من کو نے دو بولا اہے من کو نے دو بولا مولا 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 موسیقی میری کشتی پار لگا دینا سپڑی ہے اے مولا علیہ شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں پائی شہادت مسجد میں پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں پائی شہادت مسجد میں کیا شان تمہاری شیر خدا مولا کیا شان تمہاری شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا اے مولا علیہ شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا تم نے در خیبر کو اکھاڑا دین کا جھنڈا گاڑ دیا تم نے در خیبر کو اکھاڑا دین کا جھنڈا گاڑ دیا ہے تم پہ فدا میں حبوبِ خدا مولا اسلام کو زندہ ہماری شیر خدا اے مولا علیہ شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا جان بڑی مشکل میں پڑی ہے آؤ مدد کو شیر خدا کہتے ہیں تمہیں سب مشکل کشا مولا کہتے ہیں تمہیں سب مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا سبحان اللہ سبحان اللہ جزاکاللہ خیر رہان بھئی جزاکاللہ خیر خواتینوں حضرات ہمارا سیگمنٹ جان رحمت پورا شو ہی دیڈکیٹ ہے میرے بھائی کو اور یہ سیگمنٹ خاص طور سے کیونکہ یہ بنتے 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 یہ سیگمنٹ اتنا اللہ تعالی ہمیں اس میں نام اور عزت دے کا اتنی شہرت ہوگی واقعی سناخانی کے کرش میں سناخانی کرنے کے موجزے ہم دیکھتے ہیں بے شکت بے شکت بے شکت اتنی پیاری میری فیاملی ہے ماشا اللہ پا وردگار ندربت سے بچائے میرا بھائی ایک شہید ہوا ہے لیکن ان کا ولی اہد یہاں پر ان کی جگہ پر موجود ہے مجدد سابری اور یہ جو کلپس ابھی چل رہے ہیں کہ میں اگدم سے رک جاتی ہوں لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ضرورت ہے اپنے فرائز کی تاگی کرتے ہوئے آگے چلیں گے آج ہمارا دوسرا quarter final ہے جانے سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں سیگمنٹ پہ ہیں پیپسی لائٹنگ اپ لائز کے حوالے سے یہ وہ مقصد جو لوگوں کی اندھیری زندگی میں روشنی کرنے کے لیے اس مقصد کا بیڑا اٹھایا پیپسی نے آپ پیپسی کی 1.75 لیٹر بوٹل خریدیے اور ہر بوٹل کے خریدنے پر ایک روپیہ ان لوگوں کے لیے اس کارے خیر میں جائے گا ڈونیٹ ہوگا اور آپ ذریعہ بن سکتے ہیں کسی کی اندھیری زندگی میں اجالہ کرنے کے لیے تو اس مقصد میں پیپسی کا ساتھ بڑھائیے ہاتھ بٹائیے اور آگے بڑھائیے جی رہاں میں کچھ کہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہے آپ نے کہا کہ ہمارے ساتھ مجدد آرہے ہیں دو دن سے تو اتنے میسیجز آرہے ہیں اتنے فونز آرہے ہیں اور اتنے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ مایا آپی نے بہن ہونے کا حق ادا کر دی اللہ اللہ اور اتنی خوشیہ کہ یہ بچے کا حق تھا اور جو آپ لوگ نے اے پلس کی پوری ٹیم نے حسان نے اور آپ سب نے مل کر ماشاءاللہ یہ قدم اٹھایا ہے اور یہ اس کا حق تھا اور کہتے ہیں کل تک ہم اے پلس نہیں دیکھتے تھے مطلب بہت کم دیکھتے تھے اچھا لیکن جب سے امجد بھائی کی شہادت ہوئی ہے اور ہمیں اے پلس سے ہی محبت ہو گئی ہے اور امجد بھائی کی اس سے محبت جو تھی وہ اور مزید بڑھ گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ خیر واقعی میں رب تعالی جانتا ہے ہمارے گھر والے جانتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کیلئے کیا ہیں بلکل گھر میں بھابی جانتی ہیں میری بہو جانتی ہے حسان کے طرف یہاں پر بھابی جانتی ہیں یہاں والدہ جانتی ہیں امیرحیل ڈاکٹر امیرحیل کی بچیاں جانتی ہیں ان کے ماباک جانتے ہیں میرے گھر والے جانتے ہیں میری ماں میرے بہن بھائی میرے شوار کہ ہم سارے دوسرے کے لئے کیا ہیں یہ تو آپ جو قریبی لوگوں کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ جو ہم سے ملتے ہیں ان لوگوں نے جب ہم سے تازیت کی اس انداز سے کہ جیسے میرا سگا بڑا بھائی کیا ہے بلکل اسی طرح ہمیں دکھ ہے جس طرح بلکل سگا گھر کا ان کا رشتہ بھی کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم وہ اپنے گھر بھار کو چھوڑ کر امجد بھائی بھی میں بھی ریحان بھائی آپ سب ہم لوگ یہاں بیٹھ کر جب اپنے گھر دنیا چاہتی ہے کہ افطار اپنے گھر کے ساتھ کریں تو ہم اللہ رسول کے نام کے لئے دلوں کو خوشک کوئی سن کر دعا دے گا اس لئے اس مقصد سے ہم آتے ہیں تو یہ ریٹنگز وغیرہ کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ تو لوگ کرنے کو بہت کچھ کرتے ہیں کرتے رہیں ان کو کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بھائی کو یاد رکھیں ہر وقت اور وہ ہماری دعاوں میں شامل ہیں اور چھوٹا مجدد ہمارے ساتھ جو موجود ہے یہ اس کا حق تھا جو یہ سیٹ ہے اس کو ملنی چاہیتے ہیں اور یہ ملی ہے اور اس پر ہمارا کوئی بھی مطلب کوئی کمال نہیں ہے اللہ نے اس پر دلوارا اور بچے کے ساتھ ہم سب پوری قوم کی دعائیں ہیں مجددد کو اللہ اپنے والد شہید سابری کے نقش قدم بچ چلنے کی طرف اللہ فرمائے اور ان سے اور مزید زیادہ کامیابی آتا ہے اللہ ہی آمین ایک بات اگر میں چھوٹی سے ارس کرنا چاہوں کہ میرا مقصد جو آپ سے بات کرنے کا بلکل ہے وہ یہ ہے میں بتانے ہی والی تھی تھا یہ بھی کہ اب یہ بہت کم عمر ہے پڑھ بھی رہے ہیں لیکن اس کو دکھانے کا مقصد یہ سٹیج پر جب بیٹھے گا تو یہ ہر انسانی فتری عمل ہے کہ اس کے باپ کی کیا عزت اللہ نے عطا کیا اللہ اکبر اس کو پھر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کو اور آگے لکھا اور آگے لکھا یہ مقصد یہ ہے یہ مقصد ہے صرف اور جب حسان اور ریحان بھائیم سارے بیٹھ ہوئے تھے تو حسان نے مجھے کہ کہ آپ بیٹے کو لانا چاہیے لانا چاہیے لانا چاہیے اور وہ بس دعا ہے وہ قبولت کی گھڑی تھی اور کوئی بات نہیں ہے اور آنا تھا اس نے یہ اس کی جگہ ہے یہ اس کا حق دار ہے اس کو آگے لے کر اس جگہ کو بڑھانا یہ اس کی ذمہ داری بے شک بے شک اور مجھے ہر بات پہ جب میں پنچ مارتی ہوں تو مجھے چہرہ اور شکل یہ سر یاد آتا ہے واہ واہ یہ چہرہ یہ ہے شاہ باش شاہ باش تو دکھر و میراہل اس کا کچن میں ہے موجود اور آپ دکھر صاحبہ آج کیا بنا رہی ہے کیونکہ امجد بھائی کی طرح میں ہر جگہ نہیں بھاگ سکتی I'm very sorry مجھے ادھر بھی دیکھنا ہے لیکن آپ بتائیے آج جو ہر ہم جامی شیری سے اور نیسلے کے ملک سے ایک بلکل totally different چیز بنا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں face mask کرشی کے جامی شیری سے face mask بلکل واہ اور اس کو apply کریں گے آپ result دیکھنا جو گھر میں بیٹھے ہوئے بہت ساری چیزیں afford نہیں کر سکتے ہیں بہت مہنگے treatment afford نہیں کر سکتے ہیں ان دو چیزوں کی مدد سے ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں میں لگا سکتے ہوں بلکل سب لگا سکتے ہیں live بلکل 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 اچھا خوبصور جاؤں گے اس کے بعد اسکن بلکل bright ہو جاتی ہے رنگ بلکل pink ہو جاتا ہے اس لیکن کہ اس میں بھی کشی کا جامی شیری ہے اس میں رنگ نہیں ہے اس میں پھولوں کا ارکیات ہیں سندل ہے ہم ویسے بھی لے کے لگاتے ہیں اور نیسلے کا milk pack بھی use کر رہی ہیں اور اس کا ریزلٹ جو ہے کتنی تیر تک رہتا ہے یہ بھی بتائیے گا اس میں تو انسٹنٹ ریزلٹ آ جائے گا لیکن آپ نے ہفتے میں دو دفع لگانا ہے تو اید تک چہرہ خود ہی بولے گا واہ واہ اید تک چہرہ خود ہی بولے گا کیا بات ہے ڈاگ صاحبہ آپ بنانا شروع کیجئے ہم چلتے ہیں خوادین وزراد آج سیکنڈ کوٹر فائنل ہے میں اپنے یہاں پر تھا کل تک تو اور آج جنبارے بچے ہمارے ساتھ ہوں گے ان میں سکس کنڈیسٹنز ہیں چھ کنڈیسٹنز آ جائیں گے فران بھائی ابھی راستے میں ہیں تو میں ادھر آجتی ہوں چھ بچے اور تین سیلیکٹ کیے جائیں گے آج کے مقابلے میں اور پہلے جو آ رہے ہیں وہ جو ویڈیا کون ہے بتائیے گا سب سے پہلے ٹیم سابری کے ہمارے ساتھ جو کنڈیسٹنٹ ہیں محمد تہا گیارہ برس ان کی عمر ہے اور لاہور سے ان کا تعلق ہے آئیے سنتے ہیں کہ کون سا کلام پیش کریں گے محمد تہا ہمارے ساتھ ہوں گے دیکھتے ہیں کیسی تیاری ہے ان کی انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ بہت اچھا پیش کریں گے بسم اللہ محمد تہا ماشاءاللہ محمد تہا محمد تہا سبحان اللہ سبحان اللہ محمد تہا محمد تہا محمد تہا سبحان اللہ ماشاءاللہ اور اگلے کنڈیسٹنٹ ہمارے ساتھ ہے محسن علی ان کی عمر ہے بیس برس اور ان کا تعلق ہے اسلام آباد تو چلتے ہیں اسلام آباد اور سنتے ہیں کہ وہ کون سا کلام پیش کریں گے اتنے وہ کیوں ہو جاتے ہیں بچہ تو اس بچے سے بات کر لیتے ہیں مائی ججز اگلے اور جو کنڈیسٹنوں کا نام بھی دورا دیتے ہیں محسن علی محسن علی جی تہا کے لیے آپ لوگ کے کومنٹس تہا آپ نے بہت نیچا سور رکھا آج آج لیسا لگتا ہے آپ کی طبعے ٹھیک نہیں ہے پتہ نہیں پہلے آپ نے بہت اچھا پڑا تھا اور بہت جلدی جلدی میں پڑھا ہے بیٹا اتنی ٹھہری بھی طرز اتنی اچھی طرز آپ شاید پہلے پڑھ چکے ہیں تو باقی پڑھا اچھا ہے لیکن سور تھوڑا سا اسکیل نیچے رکھا تھا باقی انشاءاللہ پھر نمبر آپ کو دی جائیں گے حسن علی اچھا شروع کیا تو تھوڑا سا بلکل کچھا کیا سور گیا تو نیچے رہنے کی ویسے ہوا اور جب انترہ واپس آپ جب نیچے آ رہے تھے تو بلکل بکھر گیا تھا وہ اس حوالے سے بھی اور وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا سکیل نہ ہو آپ اس سکیل پر نہیں پڑھ رہے تھے اس وجہ سے شاید نیچے آنے مشکل ہو باقی کوشش اچھی تھی جب آپ پہائی نوٹس کا ہے تو بہت اچھے کہے سابری صاحب تو ان سے بڑے ہیں عمر میں تو تھوڑا بہت تو ان کی طرف سے بھی ہونا چاہیے ہے نا بڑے جی آپ نے تھوڑا اچھا پڑھا لیکن میرے حساب سے تھوڑا سا بیٹھ گئے تھی ان کی آواز بیچ میں تھوڑا سی بیڑ گئی تھی اور بہت فاست بہت ڈلی بھاگ رہت ہیں کہ کہیں جانا ان کو ہیں کہیں جانا ہی بیٹھ آپ کو اجو بہیا key ما ش اللہ ٹھیک ہے ہمار اگلی troisième ہے موازن ایلی سلام آباد سے موازن ایلی بہت جلی بھاگ رہت ہیں کہ کہیں جانا ان کو کا موازن ایلی تک موازن ایلی سلام آباد سے ہاں حبیب پاک کسی کا خطاب کیا ہوگا وہ لا جواب ہیں ان کا جواب کیا ہوگا جو ہیں تمہارے غلاموں میں شگہ کون ہے جو ہیں تمہارے جو ہیں تمہارے غلاموں میں شگہ کون ہے لہت میں ان سے سوالوں کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑا آپ نے اچھا انتخاب تھا اور لگ رہا ہے کہ آپ آگے جا سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پڑا اور اقابرین کا جو اسٹائل ہے جو ناات کا اصل رنگ ہے اس کو پیش کرنے کوشش کی بس ایک چیز میں تھوڑا سی گزارش کروں گا کہ جہاں نون کا استعمال آئے تو نیزل کوشش کریں کہ تھوڑا سا کم ہو کیونکہ آپ جن کو فالو کرتے ہیں مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ مضروع قانین صاحب کو یا صحیح زبی محسوس صاحب کو فالو کرتے ہیں تو ان کو نیزل تھوڑا سا کم کر لیں اور باقی جہاں نون کا استعمال ہے وہاں باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑا آپ مجھ سے بڑے ہیں تو میں تو یہاں دعا لینے کے لئے آئے ہوں سب کی اپنے ڈائیڈی کی اس وجہ سے دعا لینے کے لئے دعا کی وجہ سے آئے ہوں بس ویسے آپ نے بہت اچھی پڑی ہے مجھے لگتا ہے آپ آگے جا سکتے ہیں ماشاءاللہ اگلے ہمارے ساتھ ہیں وقار الحسن 23 برس ان کی عمر ہے اور ان کا تعلق ہے لہور سے تو آئیے چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ کونسا کلام پیش کریں گے وقار الحسن لہور سے عمر 23 برس بسم اللہ اوہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوا نہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسحہ فسحہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں تیرے 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 ہمیں دو اسلامہ ایک سلامباد ایک اور ایک حیدرباد سے دو ایسلامباد سے پڑے اچھا ابھی والے جو ہمارے Woman Thay جنہوں نے نوی وقیر الحسن kelnے وقیر ق bell کoun years ار smash امام سییدی حضور امام احمد قنا رحم بل بہت خوبصورت کلام پیش کے وہ کمال ہے اس نے حضور ہے مگر ترز مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی تھوڑی تیاری نہیں تھی یا تھوڑی کچھی تھی یا کچھ پریشان لگ رہے تھے آج پتہ نہیں تبیہ صحیح نہیں ہے روزہ لگ رہا ہے دیکھیں آپ جا جا آگے کیا فیصلہ کرتے ہیں کیا numbering ہوتی ہے پڑھا اچھا ہے لیکن تھوڑا سا کچھا لگ رہا تھا کیونکہ ساتھی یاد دلاتی چلوں کہ چاروں جو numbers آئیں گے ایک تو چلیں آج میں ہی numbering کر رہی ہوں لیکن چونکہ میرا کسی سے کوئی personally کسی کوئی جانتی نہیں ہوں اور یہ تمام numbers میں ان دونوں کی مشفرے سے ہی کر رہی ہوں اور جو اس کا result بنے گا الگ الگ numbers کا اس پہ نربھر کرتا ہے کہ کون آگے جا رہا ہے مقابلے میں اگلے جو ہمارے کھلسٹنٹ ہیں وہ جویریہ بتائیے گا حسان بھائی کی کمنٹس ہے بہت اچھا پڑھا اور بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ جانتے ہیں پڑھنا اور تلفز وغیرہ سب چیزیں خابرین کا سٹائل ہے جو جو پڑھنات کا حق کہ وہ ادا کرتے ہیں بس ایک چیز کی جو غلطی ہے جو ریحان بھائی نہیں بتائے کہ ججز کو امپریس کرنے کے لیے یا اچھی کوشش کے لیے طرز آپ نے ابھی نہیں تیار کی ہے تو تھوڑا سا اس کی شروع میں ہمیں وہ آپ رچاؤ اس کا نہیں کر سکے جس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ آنا چاہیے وہ نہیں آیا باقی اللہ آپ کسات دے اور بسٹ آف لڑھ ہم نے بھائی کے انداز میں میاں کیا کر رہے ہو میاں کیا کر رہے ہو سیکنڈ کورٹر فائنل ہے سیکنڈ سیکنڈ کورٹر فائنل ہے سیکنڈ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا بچہ جی گوڑیا سید عزاز نقوی چوبیس برس ان کی عمر ہے اور اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے آئیے سنتے ہیں کہ کونسا کلام پیش کریں گے سید عزاز نقوی اسلام آباد سے عمر چوبیس برس عزاز نقوی چوبیس برس جی جی بسم اللہ مرحبا مرحبا مدینے والی مرحبا 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 سبحانہ نمو مرحبا مرحبا اور ٹوٹوں پہ تیرا آیا تو محسوس ہوا مل گئی دولت دارے مدینے سید اعزاز نقوی اسلام آباد سے ان کا تعلق عمر چوبیس برس بالکل عمر ان کی چوبیس برس ہے اگلے ہمارے ساتھ ہوں گے ماجد اختر چشتی ان سے پہلے میں ریحان بھائی اور حسان بھائی سے کہوں گی کہ ان کے بارے میں کومنس فاس کریں اعزاز آپ نے بہت اچھا پڑا ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری ہے آپ کی پچھلی دفعہ جو آپ نے کلام پڑا اس سے بہت امپرویمنٹ نظر آ رہی ہے اور امید ہے کہ آپ شاید آگے جا سکتے ہیں انشاءاللہ بہت اچھا پڑا اور گلہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ الفاظ کا جو تلفز ہے جس طرح سکھ بولا تو اس کا نظر آیا تو بہت اچھا لگا مجھے اور بس ایک کے انترہ تھوڑا سا جلدی میں انہوں نے پڑا تو کوشش کریں کہ جب انترہ یا ایس طرح مقابلے میں تھوڑا سا ٹھہراؤ لے کے آجیں زیادہ بھی نہیں لیکن تھوڑا سا بیسٹ اف لائی بہت اچھی طریقے سے اس کو ہینڈل کیا اور آپ نے جو پہلے سو لگایا سبحان اللہ سبحان اللہ اب ماجد اختر چشتی ان کی عمر ہے سولہ برس اور یہ ہے اسلام آباد سے یہ ٹیم سابری کے آج کے پانچ پر ایک انٹسٹنٹ ہے آئیے اسلام آباد چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ یہ کونسا کلام پیش کریں گے جی بسم اللہ یہ ٹیم سابری کے آج کے پانچ پر ایک انٹسٹنٹ ہے آئیے اسلام آباد چلتے ہیں اڈوٹ صاحبہ ماسک بھی بنا رہی ہیں یقیناً وہ ماسک بڑا زبردست ہوگا آئیے اسلام آباد چلتے ہیں آئیے اسلام آباد چلتے ہیں آئیے اسلام آباد چلتے ہیں میکنوں قبول معلوم آباد چلتے ہیں عمل لے کے چلے روز حساب ملوک تو خسین ملوک لے کے چلے روز حساب سرورا ہم تو فتت تیرے سہارے ہوں گے ماشاءاللہ 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 یہ تھے ماجد اختر چشتی اسلام آباد سے اور سولہ برس ان کی عمر تھی اگلے ہمارے ساتھ ہوں گے معیز قادری لیکن پہلے میں حسان بھائی اور ریحان بھائی سے کہوں گی کہ ان کے بارے میں جو آپ کی رائے ہیں وہ بتائیے گا پلیز بہت اچھے کلام کا انتخاب کیا آواز بھی اچھی ہے انداز بھی اچھا ہے پڑا بھی اچھا ہے پچھلے دفعہ جو پڑا تھا اس سے بھی ماشاءاللہ امپرویمنٹ نظر آ رہی ہے سٹرونگ پڑا ہے اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پڑا اور میرے والد مہترم کا پڑا ہوا کلام ہے اور طرز چینج کر کے پڑا اور بہت ہی مشہور زمانہ طرز ان کی چوکٹ پہ جب بھی جس نے جس نے جو کارید ہوگی اس طرز میں پڑا تو یہ ایک مشکل کام ہو جاتا ہے کہ جب ایک مشہور کلام کو دوسری طرز میں ایجسٹ کرنا بہت اچھے طریقے سے کیا کہیں تھوڑا سا آ کر کچھے ہوئے تھے آپ وہ آپ کو خود بھی معلوم ہے کہاں ہوئے تھے لیکن نیچے مجھے پسند جو آیا ہے کہ خرج میں آپ واپس جب اٹھے تو بہت اچھے یہ ظاہر اسلامباد میں ہیں اور دور ہیں وہ کافی دیر سے بچارے انتظار کر رہے ہیں کھڑے میں تھک جاتے ہیں تھوڑا سامنے یہ پیشنڈ رہا ہے لیکن مجھے آج خوشی ہے کل کے مقابلے میں کہ آج کوٹر فائنلز میں زیادہ تیاری کے ساتھ بچے آئے ہیں مرزبت کل کے ابھی تک کراچی کا کوئی بھی نہیں آئے کراچی کا نہیں ہے ہیدرہ پاتھ کے ہیں اگلے جو چھوٹے میں آ رہے ہیں وہ ہمارے اجیو بھائیا امجد بھائی کے بہت ہی لادلے اب یہ دیکھنے والے جب ہمارے کراچی سے سیلیکٹڈ بچے ہیں ان کے لئے زیمیداری بڑھ گئی ہے کہ ماشا اللہ کل اور آج کو لکھ کر ان کو تیاری پکھی کرنی پڑے گی بہت بھرپور تیاری کرنی پڑے گی اس مقابلے کو آپ بلکل ہلکا نا سمجھیں ماشا اللہ ماشا اللہ آپ نے بہت اچھا پڑا مجھے بہت اچھا لگا بس آپ کی ایک جنگہ بیچ میں سے آواز زرہ سی بریک ہو گئی تھی پھر سے انہوں نے کنٹینی کیا وہ اچھا لگا ماشا اللہ ماشا اللہ اب آئیں گے مویس خادری صاحب ہیدر آباد سے ان کا تعلق ہے آپ پہلے بتا دیجئے پھر میں نے کچھ بتانا ہے چلے آپ بتائیں پہلے میں بتاؤں گی ہیدر آباد سے ان کا تعلق ہے پندہ برس ان کی عمر ہے ہمارے ریکارڈ کے مطابق ہمارے ریکارڈ زرہ آپ بیچ میں آئیے گا تشریف لائیے کبلا زرہ آپ نے نام بتائیے گا مویس خادری ہے کیا بات ہے ان کا نام ریحان خادری ہے ان سے ملاقات ہے آپ کی انہوں کا نام ریحان بھائی ہے ہے نا ریحان بھائی ریحان بھائی خادری ریحان خادری بھائی نا اینو کا نام اچھا ہو حیدر آبادی انہوں اچھا برابر میں حسان بھائی یہ حسان بھائی ہے وہ حسان بھائی ہوا ما شاہ اللہ انہوں کا نام نہیں پتا اینوں کا نام نہیں پتا اینوں امجد بھائی کے چراغہ ہوتے بیٹا ہوتے ولی اہد ہوتے انہوں کا نام مجدد ہوتا انڈیا سے تو نہیں آئے بھائی آپ انڈیا والے ہیدر آباد سے تو نہیں آگئے کان ہے ہندوستان کے ہیدر آباد سے آئے انہوں نے یہ جو صاحب ہیں یہ میں آپ لوگوں کو ہی بتاؤں یہ جب انہوں نے last time اپنی ناد پڑھی تھی تو میرے بھائی صاحب جو ہیں جو سک شہید ہو کے سائی دنیا میں خوشبو کی طرح گوم رہے ہیں ماشاءاللہ سے انہوں نے کیا کیا تھا عجو بھائی نے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو میں آپ لوگوں دکھاؤں دیکھنا چاہیں گے تو آپ دیکھیں عجو بھائی نے مویس قادری صاحب کے ساتھ کیا کیا تھا ذرا غور سے دیکھئے گا بلائزہ فرمائیے جیسے 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 ہمارا ملتا ہے لبنیا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اس میں روز ملتا ہے سبحان اللہ 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 سبحان اللہ